نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَادِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظيم محترم سامعین الحمدللہ شام کربلا کتاب کی آرڈیو ریکارڈنگ اور سلسلے وار درست جاری ہے یہ کتاب حضرت اللہ مولانا شفیع اکاروی رحمت اللہ علی کی ہے اور یہ بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے اور یہ مولانا سید محمد امان اللہ نورانی سید عبدالواسی حسینی امان اللہ نورانی صاحب کی جانب سے اس کا احتمام کیا جا رہا ہے تعداد شہدائی کربلا تعداد شہدائی اہل بیت اضحار اور اعوان و انصار یعنی اہل بیت میں سے جو جو شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے کربلا کے مدن اور جو اہل بیت کی مدد کیلئے آئے تھے ان کی کتنی تعداد ہے اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیزہ واقریبہ اور اعوان و انصار جو آپ کے ساتھ کربلا میں کشتے تیغے ظلم و جفا ہوئے یعنی ظلم کی تلوار اور تشدد کی تلوار کا جو شکار ہوئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے بعد نے ستر بہتر انیسی اور بیسی اور بعد نے اس سے بھی زیادہ اور بعد اس سے بھی زیادہ بدلا ہے ان میں اہل بیت اضحار کی تعداد اور اسمائی گرامی یہ ہیں تاج دار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الفضل حضرت اباس علم بردار حضرت ابو پکر ان کو عبداللہ بھی کہتے تھے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم حضرت امام کے اخیافی بھائی بعد نے محمد حضرت محمد بن علی کا نام بھی لکھا ہے حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت ابو پکر حضرت عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم حضرت امام کے بھتیجے ہیں اور بعد نے حضرت عثمان بن حسن کو بھی لکھا ہے حضرت محمد حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہم حضرت امام کے بھانجے حضرت عبداللہ حضرت عبدالرحمن حضرت جعفر بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اور حضرت مسلم جو پہلے کوفہ میں اپنے اپنے دونوں فرزندوں محمد و ابراہیم کے ساتھ شہید ہوئے حضرت امام کے چچازاد بھائی اور ان کے فرزن بعد نے حضرت مسلم اور عون کو بھی لکھائے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم ابن چچازاد حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر یہ دونوں حضرت امام حسین حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کے شہزادے ہیں رضی اللہ عنہم حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بیٹے سلام ہو کربلا کے ان عظیم شہیدوں پر جن کا مقدس خون شجر اسلام کی تازگی یعنی اسلام کے درخت کی تازگی اور ملت اسلامیہ کی کتاب حیات کا عنوان بنا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تعداد اسیران کربلا کربلا میں جن کو قیدی بنایا گیا ان کی تعداد کی تھی حضرت امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ عنہم حضرت عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم حضرت امام کے فردن بعض نے حضرت عمر بن حسن لکھا ہے جو درست نہیں معلوم ہوتا حضرت محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم یہ بھتیج ہے حضرت زینب حضرت زینب و حضرت ام قلسوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بہنیں حضرت فاطمہ و حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہم حضرت شہربانو بنت یزدجیر بن شہریار جو شاہ فارس سے کسرا کی پوتی تھی یعنی جو حضرت امام حسین امام علی مقام کے اہلیاں ہیں حضرت رباب رباب بنت عمرو القیس بن عدی یہ بھی امام علی مقام کے اہلیاں ہیں حضرت امام حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہم کی زوجہ محترمہ حضرت رباب جو حضرت سکینہ کی والدہ ہیں حضرت امام ان سے بہت محبت رکھتے تھے چنانچہ حضرت سکینہ فرمایا کرتی تھی حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ میرے چچا حضرت امام حسن میرے والدہ کے معاملے میں میرے والد حضرت حسین پر خفا ہوئے تو میرے والد نے ان سے کہا تمہاری جان کی قسم میں اس گھر کو بھی محبوب رکھتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہو میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں اور ان پر اپنا سارا مال خرش کرتا ہوں اور کسی ملامت و عطاب کرنے والے کے عطاب و ملامت کسی ملامت و عطاب کرنے والے کا عطاب و ملامت میرے نظری کتاب نہیں ہے حضرت عطاب نہیں ہے سردنش نہیں ہے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی یہ زوجہ محترمہ حضرت رباب نہایت نیک اور صالحہ تھی نیک تھی حضرت امام کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو پیغام نکا بھیجا تو انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بننے کے بعد کسی اور کی بہو بننا نہیں چاہتی حضرت امام کی شہادت کا ان کو بہت صدمہ ہوا چنانچہ انہوں نے آپ کی شہادت کے بعد چنہ شعر بطور مرثیہ کہیں انہ الذی کان نورا لیستضاؤ بھی بکربلا قدیر غیر مدفونی بے شک وہ حضرت امام جو سرابا نور تھے اور ان سے روشنی حاصل کی جاتی تھی وکربلا میں قتل ہو کر بے گورو کا فن پڑے تھے سبت النبی جزا کاللہ صالحة اے فرزند نبی اللہ آپ کو بہت اچھی جزا دے انہیں آپ کو بدلہ دے ہماری طرف سے اور میزان کی نقصان سے دور رکھے قد کنت لی جولن صعبن الوذ بھی وکنت تصحبنا بالرحیم والدینی بے شک میرے لیے آپ کی ذات ایک ایسے پہاڑ کی مانن تھی جس میں میں پناہ حاصل کرتی تھی اور آپ بڑی بھلائی اور رحمت و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے من لیل یتاما ومن لسائلین ومن یعنی ویعوی الیہی ویعوی الیہی کل مسکینی اب یتیموں اور سائلوں کے لیے کون ہیں یعنی مانگنے والوں کے لیے جس کے پاس ہر مسکین و غریب کو پناہ ملے گی واللہ لا ابتغی سہرا یعنی بتانا ہے چارہ کہ حضرت امام علی مقام یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے سائلین کو دے دے تھے واللہ لا ابتغی سہرا بسہریکم حتی اغیابہ بین الرملی وطینی خدا کے خسم آپ کے قرابت کے بعد اب میں کوئی قرابت نہ ڈھونڈوں گی یعنی دوسرا شہر نہ کروں گی یہاں تک کہ ریت اور مٹی میں غائب کر دی جاؤں یعنی بڑھ جاؤں انتخال کر جاؤں واقعے کربلا کے بعد حضرت سیدہ رباب ایک برد زندہ رہی ایک سال اور اس مدد میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سال بھر کربلا میں رہی ہیں اور پھر مدینہ منورات اشریف اللہ اور اپنے شہر حضرت امام حسین کے غم اور فراق میں وفات پا گئے رضی اللہ عنہ یزیدی مقتول ان کی تعداد اگرچہ کہ تبری اور ابن اثیر میں ان کی تعداد 88 لکھی ہے مگر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی اس لیے کہ مختصر تبری میں نہایت وصف کے ساتھ لکھا ہے کہ مخالفین کے سینگڑوں ختل ہوئے ایک ایک حضرت حرق ہی نے پہلے حملے میں چالیس یزیدیوں کو مارا یزیدیوں کو مارا اسی طرح دوسرے حاشمی جوانوں اور فادح خیبر گے شیر دل بہادروں اور مظہر حمد و جرعہ دے رسول راکیوے دوشے پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین نے سیکڑو ملعنوں کو واصل بجہنم کیا یعنی تنہا امام حسین اور آپ کے جانتار اور آپ کے خانوادیں ایک ایک آپ کے پاس کا ایک ایک ادنی ان کے سو سو دو دو سو ادنی کو مار دیا مدفن سر انور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے مدفن کے بارے میں اختلاف یعنی آپ کے سر مبارک کو کہاں رکھا گیا اس کی تدفین کہاں ہوئی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں حضرت علامہ قردو بھی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا کربلا کے خیدیوں کو اور سر انور کو مدینہ طیبہ روانہ کیا اور مدینہ طیبہ میں سر انور کی تجہید و تکفین کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا یعنی آپ کا سر انور مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے جنت البقی میں امامیہ کہتے ہیں یہ ایک فرقہ ہے شیعہ کا کہ اسیران کربلا نے چالیز روز کے بعد کربلا میں آ کر جسد مبادس ملا کر دفن گیا دوسری روایت یہ ہو رہا ہے کہ چالیز دن کے بعد اسیران کربلا جو اہلِ بیت ہیں وہ لوگ دوبارہ پھر کربلا آئے اور آپ کا جس میں انور جو تھا نا جس میں انور کے ساتھ سر کو ملا کر وہ لوگ دسپین کے ہوئیں کربلا میں ہو رہا ہے بعض کہتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سر کو شہروں میں پھراؤ پھرانے والے جب اسقلان پہنچے تو وہاں کے اسقلان ایک مقام کا نام ہے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا جب اسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلائع بن رزیق جشکو صالح کہتے ہیں نائب مصر نے تیس ہزار دینار دے کر فرنگیوں سے سر انور لینی کی جازت حاصل کی اور ننگ پیر وہاں سے ماں اپنے سپاہ و خدام گیا اپنے سپاہیوں اور خادموں کے ساتھ سات موررخہ آٹھ جمعہ دل اخرا سن پانچ سو اٹھالیس ہجری برود اتوار مصر لائیا اس وقت بھی سر انور کا خون تاتا تھا یعنی پانچ سو سال کے بعد بھی سر انور ترو تاتا تھا اور اس نے مشک کی خجوہ آتی تھی پھر اس نے سبز حریر یعنی سبز ریشم میں ریشم کی تھیلی میں آبنوز کی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و عمبر اور خجوہ اس کے نیچے اور ارگرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہب چنانچہ قریب خان خلیلی کے مشہد حسینی مشہور ہے شیخ شیحاب الدین بن اطلسی حنفی فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد میں سر مبارک جارت کی مگر میں اس میں متردد اور متوقف تھا تردد پسو پیش میں تھا کہ کہ مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں یعنی سر مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں اچانک مجھ کو نین آگئی یہ کون فرمار ہے شیخ شیحاب الدین حنفی اچانک مجھ کو نین آگئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بسورت نقاب بسورت نقیب سر مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور پرنور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرِ نبویہ میں گیا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ احمد بن حلمی حلبی اور عبدالوہاب نے آپ کے بیٹے حضرت حسین کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کی ہے آپ نے فرمایا اللہم تقبل منہما وغفر لہما اے اللہ ان دونوں کی زیارت کو خبول فرما اور ان دونوں کو بخش دے حضرت شیخ شیحاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ حضرت امام کا سرِ انور یہی ہے پھر میں نے مڑتے دن تک سرِ مبارک کی سرِ مقرم کی زیارت نہیں چھوڑی سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ عبدالفتاح بن عبی بقر بن احمد شافعی الخلوتی اپنے رسالہ نور العین میں فرماتے ہیں کہ خاتمت الحفاظ والمحدثین شیخ الاسلام والمسلمین نجم الدین الغیتی رضی اللہ عنہ شیخ الاسلام شمس الدین لقانی سے لقانی سے جو اپنے وقت کے شیخ الشیوخ مالکیہ تھے شیخ خش شیوخ المالکیہ تھے فرماتے ہیں نقل فرمایا ہیں کہ وہ ہمیشہ مشہد مبارک میں سرِ انور کی زیارت کو حاضر ہوتے اور فرماتے ہیں کہ حضرت امام کا سرِ انور اسی مقام پر ہے حضرت شیخ خلیل ابی الحسن تمہ تمارسی رحمت اللہ علیہ وسرِ انور کی زیارت کو تشریف لائے کرتے تھے جب ذریع مبارک کے پاس آتے تو کہتے السلام علیکم یبنا رسول اللہ جواب سنتے وعلیک السلام یا اب الحسن ایک دن سلام کا جواب نہ پایا حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آگئے دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا عرص کیا کہ یا سیدی کل جواب سے مشرف نہ ہوا کیا وجہ دی فرمایا اے اب الحسن کل اس وقت میں اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور باتوں میں مشغول تھا امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اکابر سفیہ اہل کشف اہل کشف سفیہ اسی کے قائل ہے کہ حضرت امام کا سرع انور اسی مقام بر ہے شیخ کریم الدین اسی مقام بر ہے شیخ کریم الدین خلوتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجادت سے اس مقام کی زیارت کی ہے کرامت سرع انور سلطان یعنی سرع انور کی کرامت سلطان ملک ناصر کو اس کے چند ماں تحتوں نے اس کے ماں تحت رہنے والے لوگوں میں لوگوں نے ایک شخص کے متعلق اطلاع دی کہ ایک شخص جانتا ہے کہ اس محل میں مال و ذر کہاں کہاں دفن ہے مگر یہ بتاتا نہیں سلطان نے اس کی تعادیب کا حکم دیا یعنی ایک شخص کو خزانے کے بارے معلوم ہے بلکہ بادشاہ کو بلے محل میں کہاں پہ خزانہ ہیں لیکن یہ شخص نہیں بتا رہا ہے تو بادشاہ اس کو تکلیف آداب دینے کا حکم دیا سزا دینے کا متولیت تعذیب نے یعنی جو سزا دینے پر جو آدمی مقرر تھا اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خنافس لگائی اور اس پر خرموز باندھا یہ سخترین عقوبت اور سزا ہے اب اس کے خنافس کے بارے بتا رہے ہیں کہ خن فسا کی جمع ہے اور وہ سیاہ رنگ کا ایک کڑا ہوتا ہے کالا کڑا ہوتا ہے گوبر اور نجاست میں پیدا ہوتا ہے اردو میں اس کو گبریلا گبریلا کہتے ہیں اس کے دو سنگ بھی ہوتے ہیں ایک کالا کڑا ہے قرمز چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر سرخ رنگ کے ریشم کے مانند کھیڑے ہوتے ہیں یعنی لال کڑا کلر کے ریشم کے مانند کھیڑے ہوتے ہیں بعض جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو سکا کر رکھتے ہیں اور ضرورت کے وقت جوش دے کر سرخ رنگ بنا لیتے ہیں اور اس سے ریشم کو رنگ تیور ریشم کو جو کلر کرتے ہیں اس سے اس کی دوہ بھی بندی ہے اردو میں اس کو بیربا بوٹی کہتے ہیں اس زمانے میں چوروں مجرموں اور ملزموں کو احتراف جرم اقبال جرم کرانے کے لیے یعنی گناہ خبول کرنا گناہ خبول کروانے کے لیے یہ سزا دیتے تھے کہ سر پر نیچے وہ سیاہ رنگ کے کیڑے اور اوپر قرمز ڈال کر باندھ دیتے تھے کیڑے سر کی جلد میں چمڑا جو ہوتا کارٹ کارٹ کر سراخ کر دیتے تھے یعنی اتنی تید ہوتے تھے کہ اس کی تکلیف کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا اور جو بھی جرم ہے فوراں خبول کر لیتا ان سراخوں میں خرمز کے ٹکڑے اور ان کا تیل جاتا ہے جس سے دماغ کی رگیں پھڑ جاتی ہیں یہ ایسی سخترین سزا ہوتی تھی کہ مجرم برداشت نہیں کر سکتا تھا اور فوراں اعتراف جرم کر لیتا تھا تو بول رہے ہیں کہ وہ شخص جو خزانے کے بارے میں جانتا تھا لیکن نہیں بتا رہا تھا تو بادشاہ بولا کہ اس کو سزا دو تو اس کے سر پر ایسے کیڑے چھوڑ دیئے گئے اور یہ سخترین عذاب ہے اس کو چین منٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا دماغ پھٹنے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد آدمی مر جاتا ہے یعنی اس کے سر پر چھوڑ دیتے کیڑے تو کیڑے اس کے سر میں سراخ کر دیتے اور کچھ دیر کے بعد آدمی مر جاتا ہے یہ سزا اس کو کئی مرتبہ دی گئی جو آدمی خزانہ نے بتا رہا تھا اس کو کئی مرتبہ کیڑے چھوڑ دیئے گئے اس کے جسم پر اس کے سر پر لیکن اس کو مگر اس کو گجبی اثر نہ ہوا بلکہ ہر مرتبہ خنافز مر جاتے تھے وہ کیڑے ہی مر جا رہے تھے لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا بچا کیا ہیں یہ کیڑے اس کے جسم کو نہیں کاٹ رہے بلکہ خود مر جا رہے اس نے بتایا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہاں مصر میں آیا تھا میں نے اس کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا یہ اسی کی برکت اور کرامت ہے یعنی جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور مصر لائے گیا لوگوں کو معلومات لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو یہ شخص عقیدت اور محبت عدب سے حضرت کے سر انور کو اپنے سر پر رکھ لیا تھا اس کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کی حفاظت پر ہوا کیڑے ڈالے جا رہے لیکن نیکاٹ رہے یعنی امام حسین کی محبت جس کے سر ایک روایت یہ کتابیں خطت والآفار علیل میں قریز دی ایک روایت یہ ہے کہ سر انور یزید کے خزانے ہی میں رہا جب سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور اس کو معلوم ہوا تو اس نے سر انور کو مغوا کر دیکھا اس وقت اس کے ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھے اس نے خجبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے خبرستان میں دفن کر آیا تہذیب التہذیب جل دو صفہ نمبر تین سو ستاول لیکن صحیح روایت ہے کہ آپ کا سر انور صحیح سلامت یہ جو روایت ہیں یہ اتنی محتبر نہیں ہیں چنانچہ اللہ ما ابن حجر حیط دمی کیونکہ احادیث قرآن کی ایسے ثابت ہے کہ شہادہ زندہ ہیں جسم ان کا سلامت رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا چنانچہ اللہ ما سید و شہادہ ہیں شہیدوں کے سردان ہیں چنانچہ اللہ ما ابن حجر حیط دمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملیک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس سے ملاطفت فرما رہے ہیں یعنی مہربانی فرما رہے ہیں اس کے ساتھ حسد ذلق فرما رہے ہیں اس کے ساتھ نرمی فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا شاید تو نے حضرت کے آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے قال نعم وَجَدْتُ رَأَسْنَ الْحُسَيْنِ فِي خِزَانَةِ فِي خَزَانَةِ يَزِن فَقَسَوْتُهُ خَمْسَتَ اَثْوَابُ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ مَعَ جَمَعَاتِ مِنْ أَصْحَابِ وَقَبَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَن هو ذالک سبب رضاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا ہاں میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو خزانہ یزید میں بایا تو میں نے اس سر کو پانچ کپڑوں کا کفن دے کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس پر نماز پڑھا کر اس کو دفن گیا دفن گیا ہے حضرت حسن نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو مولا قائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیبہ آیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے اس سے کہا یہی تیرہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کا سبب ہوا ہے سبحان اللہ نہ چیز معلی فارس کرتا ہے کہ اس طرح انور کے مطالق مختلف نوایت ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہدیں مشاہد بنے ہوئے برس یعنی مزانت بنے ہوئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بوایت اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو کیونکہ یزید کے پاس سب شہدائے اہلی ویت کے سر بھیجے گئے تھے تو کوئی سر کہیں اور کوئی کہیں دفن ہوا اور نسبت نسبت حسن عقیدت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کر دی گئی ہو یعنی کسی اور شہید کا بھی ہوں گا حسن لیکن حسن عقیدت کی بنیاد پر امام حسین کی طرف نسبت کی جاری ہو تو زیارت کرنے والے کو سواب تو برابر ملے گا انشاءاللہ واللہ اعلم بحقی غد الحال واقعہ کربلا کے بعد یزید کا کردار انشاءاللہ اگلی نشیس کاغذ اس واقعے سے ہوں گا واقعہ کربلا کے بعد یزید کا کردار یزید کے جو کارنامے اس کو بیان کیا جائے گا سیدنا محمد وآلہ وصحابی اجمائن والحمدللہ رب العالمين سیدنا محمد وصحابی برا체